ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُنْ فَضْلِ الْعَوِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت الاستاذ مولانا مفتی سعید فالنفوری کی زندگی کے چند گوشے یہ چوتھی قسط پیش خدمت ہے حضرت الاستاذ اور احترام اصلاف حضرت الاستاذ کی جن اداؤں نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا ان میں سے ایک یہ تھی کہ دوران سبق جب بھی کسی بذر محدث یا فقی کا نام آتا خواہ وہ ایمہ ارباں میں سے کسی بھی امام کے مقلد ہوں بڑے احترام سے انہیں یاد کرتے حضرت رحمہ اللہ قدس سر رہو اور برد اللہ مسجاہو جیسے دعایاں جنگلیں ان کی زبان کا لازمی حصہ تھے میں نے کبھی بھی اس اداؤں میں تخلق نہیں پایا حالانکہ ان کا علمی رد پورے شباب پر چل رہا ہوتا تھا ان کی دلیلوں کی کارٹ پر پوری تقیر چلتی تھی مگر اس کے باوجود ہوش و حواس اور احترام بھر صورت قائم اپنے اصادتہ کے نام بھی اسی انداز سے لیتے صرف مولانا مرہوم کہا کر گزرتے انہیں نہیں دیکھا گیا زندہ شخصیات میں سے بھی کسی محترم شخصیت کا نام لینا ہو تو بھی احترام کا پہلو ان کی نظر سے اوجل نہیں ہوتا تھا مفتی صاحب اور خطابت حضرت الاستاذ بہترین استاذ کے ساتھ بہترین خطیب بھی تھے البتہ ان کی خطابت میں جوش آواز کا اُبھار لیجے کا زیر و بم حواس باقتگی کرسی شکنی اور ایک سانس میں کئی کئی جملے کی ادائیگی نہیں تھی مگر واضح خطابت مؤثر بہت ہوتی تھی یوں تو حضرت کی پوری توجہ درست عدیس و تصنیف و تعلیب پر تھی چھٹی بہت کم بڑھائیں نام کرتے ہمیشہ وقت پر درستگاہ آتے واضح خطابت کے لئے ایام تاتیل تھے ان دنوں میں وہ اکثر زیوبنتے باہر رہتے تھے دارلوم میں تعلیم علمی کے دوران انجمن کے کئی جلسوں میں اسی طرح دارلوم کے سالانہ انعامی جلاس میں حضرت الاستاذ کی تخیر سننے کا شرف مجھ کو ملا ہے ممبئی کے حج ہاؤس میں بھی ان کی خطابت دیکھی وہ نہایت مرمناظت اور خوبصورت و بلیغ انداز میں اپنی بات رکھتے تھے ان کے بیان میں علم و فضل کے ساتھ دلکش اور مضاہیت حابیرات اس قدر ہوتی کہ سامعین میں سے کوئی بھی نہ ہوتا اپنی بات کو مخاطب کے ذہن میں اتار دینے کے فن سے خوب آشنا تھے انزل الناس علا قدر اقولہم پر ان کا کامل عمل تھا قرآن و حدیث سے سلال کرنے کا ڈھنگ بڑا ہی اچھوتا پایا تھا ان کی تخیریں زیادہ تک نہیں عن المنکر قبیل سے ہوتی تھی ان کے تلامزہ ان کے تخیروں کو درس ترمزی کا نام دیتے اپنے اس فن سے انہوں نے بڑے بڑے ہنگامیں سرد کیے ہیں دنیا کے کئی ممالک ان کے موائز سے براہ راست مستفید ہو چکے ہیں ان کے خطبات کے تین مجموع مندرہام پہ آ چکے ہیں جن میں علمی خطبات دو جلدوں میں دین کی بنیادے اور ان کی ضرورت اور تیسرا مجموعہ اثری تعلیم کے نام سے ہے ان کے فرزندوں سے امید رکھتا ہوں کہ غیر بطبعہ تخیروں کے مجموعے بھی حسب سہولت شائع کریں گے تصنیف و تعلیف درس و تدریس ان کے ساتھ کسرت تصنیف و تعلیف کی بات جب بھی آئے گی حضرت الاستاذ ہمیشہ صفح اول میں دکھائی دیں گے تدریس کے دوش بدوش کتب نویسی کا کام دارلوم کی تاریخ میں کسی نے اس کسرت سے نہیں کیا کئی کتابیں تو کئی کئی جندوں میں ہیں توپت القاری رحمت اللہ الواسیہ توپت العلمائی برحان الہی ہدایت القرآن وغیرہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کتابیں ان کے قلم سے آئیں محفوظات سے لے کر توپت القاری تک ان کتابوں میں سے زیادہ تر تعلق درسیات سے ہیں جو کتاب بھی تدریس کے لیے ان سے متعلق ہوئی عموماً اس کی شرعہ آگئی ترمیدی شریف کی شرعہ توپت العلمائی بخاری شریف کی شرعہ توپت القاری قجت اللہ البالغہ کی شرعہ رحمت اللہ الواسیہ الفود الكبیر کی شرعہ علاون الكبیر رسم المفتی کی شرعہ آپ فتوہ کیسے دیں نقبت الفکر کی شرعہ وغیرہ ان کا تعارف آئندہ کسی قسط میں پیش کروں گا تصنیف و تعلیم میں حضرت الاستاذ کی عادت تھی کہ باقاعدہ وہ اپنے قلم سے لکھتے تھے عملہ نہیں کراتے تھے زود نویس تھے کم وقت میں کئی کئی سطرے لکھ ڈالتے تھے کتب نویسی میں وہ ایسے مگن تھے کہ ان سے ملاقات کرنا آسان نہیں تھا ملاقات بات کے لیے اثر بات کا وقت تیہ تھا اس کے بعد ان سے ملنا تقریباً محال تھا حضرت الاستاذ سے ملاقات کا ایک واقعہ چار سال قبل کی بات ہے میرے ایک اشترار حضرت معانہ وسیع احمد قاسمی صاحب ممبئی سے دیوبند شریف لائے وہ دارلوم کے فاضل تھے حضرت الاستاذ سے انہیں بڑی عقیدت تھے دارلوم میں ان کی طالبیمی کا جو سال تھا وہی حضرت الاستاذ کی مدرسی کا بھی سال تھا یعنی انیس سو تیہتر اسی سال آٹھ سالہ نساز کی درجہ بندی عمل میں آئی تھی مولانا نے ان سے الفاظ القبیر سلم العلوم جلالین اور ہدایہ جلد اول پڑھی تھی فراغت کے بعد ممبئی گئے تو چالیس سال کے بعد ہی دیوبند واپس آئے وقت کم تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت مفتی صاحب سے ملنا آئے میں نے کہا کہ مغرب بعد ملاقات ممکن نہیں کہنے لگے نہیں ملاقات کر ہی لیں میں انہیں لے کر پہنچا دروازہ کھٹ پھٹایا حضرت نے اجازت دی ہم جون ہی ان کے قریب ہوئے تو خیریت پوچھی پھر فرمایا کہ مولانا آپ غلط وقت پڑا گئے یہ وقت میری تصنیف و تعلیف کا ہے میں ساری متعلقہ بحثیں دیکھ کر اپنے ذہن میں ایک خاص ترتیب بناتا ہوں اور پھر انہیں قلم بند کرتا ہوں آپ تشریف لائے ہیں تو خوشی ہے مدر میرے سوچے ہوئے سارے مضامین اُڑ گئے ساری محنت ضائع ہو گئی یہ جملے درمیان درمیان گفتگو کئی بار دور آئے مجھے بڑی ندامت ہو رہی تھی کہ بلا وجہ خیر کے ایک کام میں مخیل ہو گیا کہنے لگے اب تو باتیں کرو لیکن آئندہ خیال رہا ایک بہتری نصیحت میرے مہمان نے حضرت دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ اپنے آمال درست کر لو ایمان میں خود بخود استقام آئے گا فرمایا کہ جس درخت یا پودے کی کات چھاٹ ہوتی رہے ان کی تندرستی اور نمو چلتی رہتی ہے ایمان کی مضبوطی کے لیے آمال کی تضیعین و آرائش دروری ہے اور یہ اتباع سنت کے کمال ہی سے ممکن ہے رہا ہے آگلی رہا ہے